اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شاید یہی وجہ تھی کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوں کہ جو امام نہ ہو لیکن اس بلندی پہ پہنچ جائے کہ عقلِ بشر حیران رہ جائے وہ خود معصوم زبان یہ کہے کہ اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِندَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً يَعْبِطُهُ بِهَا جَمِعُ الشُهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبُلْفَضْلِ الْعَبَّاسِ کا وہ مقام ہے اللہ کے نزدیک جس پر قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے چودہ معصومین کے علاوہ سارے شہداء رشک کریں گے مقام جنابِ عباس پر یہ مقام کیوں ہے؟ میں نے سبہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کبھی یہ مقام کیوں ہے جنابِ عباس صلی اللہ علیہ کا اس لیے کہ مولای کائنات کے بیٹے ہیں جی نہیں مولای کائنات کے تو اور بھی بیٹے کربلا میں ہیں اس لیے کہ ام البنین کے بیٹے ہیں ام البنین کے بیٹے بھی کربلا میں تھے اس لیے کربلا میں شہید ہوئے کربلا میں سارے کے سارے شہید ہوئے اس لیے کہ بہت بہادر تھے جی نہیں بہادری کے جوہر تو کربلا میں دیکھے ہی نہیں پھر کیا تھا کہ اتنی منزلت جنابِ عباس صلی اللہ علیہ کی مجھے نہیں معلوم مولا اپنی مسئلہت کو خود جانے خدا اپنی حکمتوں کو خود جانے شاید یہی وجہ رہی ہو کہ اب الفضلِ عباس کو کربلا میں جنگ نہیں کرنے دی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے عباس کے تلوار کے زور پر عباس کی منزلت کو سمجھیں نہیں سوچیں اس موضوع پر کفی میرے عزیزو ابھی سن لیجئے سوچی ہے کفی کربلا میں جنبِ عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ایسا نہیں کی جنگ نہیں کی جنگ کی ہے لیکن جس طریقے سے ہر شہید جنگ کے ارادے سے نکلا ہے ایسے جنبِ عباس نہیں نکلے جنبِ علی اکبر جنگ کرنے گئے جنبِ قاسم جنگ کرنے گئے جنبِ زہیر جنگ کرنے گئے جنبِ عباس جنگ کرنے نہیں گئے دن میں کئی مرتبہ جنبِ عباس صلی اللہ علیہ نے حملہ کیا ہے فوج پر وہ فوجوں کو خیمے سے دور کیا وہ مقام اپنی جگہ لیکن عباس ہر شہید کی طرح جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے کیوں نہیں گئے مجھے نہیں پتا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کی وجہ سے لوگ عباس کو عباس سمجھیں ہم جنگ نہیں کرنے دیں گے تاکہ تمہارا ذہن متوجہ ہو کہ عباس کسی اور وجہ سے عباس ہے مستقل مجلس چاہیے بلکہ کئی مجلسیں چاہیے کہ انسان اس لفظ کو گفتگو کرے سوشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اتنا بڑا بہادر ہے عباس کہ میرے عزیزوں ہم اور آپ آج تصور نہیں کر سکتے بہادری کا جنبِ عباس کی خود سوچیں مولا کائنات نے کبھی کچھ مانگا نہیں مولا کائنات نے کبھی کوئی تمنہ نہیں کہ علم ذلفقار ممبار یہ وہ سب خود علی تک آیا لیکن ایک تمنہ کی بھائی عقیل کسی ایسے گھرانے میں شادی کرا دو کہ جو جنگجو گھرانا ہو بہادر تاکہ اس گھرانے کی عورت سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو فاری سے بھی بدیل ہو پروردگارِ عالم کتنا دے گا اس علی کو جس نے پہلی بار کوئی تمنہ یقیناً پروردگار نے ایسا دیا کہ نہ اس کے پہلے کسی کو ملا نہ اس کے بعد کسی کو ملا دلیل کیا ہے دلیل یہی حدیث ہے کہ آئیسی منزلت ہے خدا کے نزدیک اس پر جمعیہ شہدہ رشت کریں گے قیامت کے دن اس کے معنیے ابباس سے پہلے کوئی ایسا پیدا ہوا نہ ابباس کے بعد کوئی ایسا پیدا آج تک وہ مقام ہے سرکارِ وفا جنبی عباس کا تمنہ کی اور خدا نے خوب دیا کئی موقع اور مولاِ کائنات نے خود ابو الفضلی العباس کو فنون جنگی سکھائے ہیں دستِ خدا علی ابن ابی طالی بہدر ہے کررار خود سکھا رہا اپنے بیٹے کو کس دن کے لئے مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ابباس فنون جنگ سے ماہر نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ ابباس میں جنگی اعتبار سے کوئی کمی ہے اتنے فنون جنگی کا ماہر لیکن اپنی ساری شجاعت کو اطاعتِ امام کے ماہ تحت رکھتا ہے اطاعتِ امام کے ماہ تحت رکھتا ہے شاید دو چار منٹ زیادہ ہوں تو معاف کیجئے گا صفین کی جنگ میں گھم آسان کی جنگ ہو رہی ہے دیور سال چلی ہے صفین کی جنگ خطرناک جنگ مولاِ کائنات کی جنگ سفین ہے جنگِ جمل میں بھی جنابِ عباس موجود تھے لیکن جنگِ صفین میں عباس کھل کے سامنے آئے لوگوں نے دیکھا کہ اس گھم آسان جنگ میں مولاِ کائنات کی فوج سے کوئی نکلا شہرے پر نقاب پڑی ہوئی اور شمشیر لیے ہوئے گھوڑے پر تیزی سے چلا کوئی عمر کتنی ہے جنبِ عباس سن چھبیس کے پیداں ہیں مولاِ کائنات مولاِ کائنات سن چالیس کے شہید ہیں یعنی مولاِ کائنات کی شہادت پر عباس چودہ سال کے ہیں شابان چھبیس کے پیداں ہیں مولاِ کائنات رمضان چالیس کے ہیں چودہ سال کے ہیں نبی عباس مولا کی شہادت پر سفین اس سے پہلے سفین کے بعد نہروان ہے کتنے سال کی ہیں تیرہ سال اے کچھ کم وہ کہا ایک جوان نوجوان چکے محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ ہے اے سل قد ہے جنبِ عباس کا بچپن سے تو بھی تو عباس نام رکھت تیرہ برس کی اس کے سن میں بھی ایک جوان نظر آتا ہے عرب کے ماحول میں کائنات کے طرف سے ایک نکلاو اور جا کر کے اس نے لشکرِ شام اسے مبارس سلمی کی کون ہے جب میرے مقابلے میں آئے امیرِ شام نے ابو شعصہ سے کلا کے جاؤ اس کا جواب دے وہ بگوڑ گیا کہتا مجھے بھیج رہا ہے اس جوان کے مقابلے میں میں عرب کے ایسے بہادر نہیں گیا اپنے بیٹے کو بھیجا دو وار رد و بدل ہوئے کہ بیٹا زمی بوس ہو گیا دوسرے بیٹے کو بھیجا دوسرا بیٹا زمی بوس ہوا ساتھ بیٹے تاریخ میں لکھے ہیں مجھے تعداد سے بحث نہیں ہے کتنے بھی صحیح لیکن سارے کے سارے کام آگئے خود چلا خود چلا جنگ ہوئی آپس میں کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ زمین پر پڑا ہوا ہے عباس ہے یہ لوگ گھبرائے اس فنون جنگ کو دیکھ کر کے اس وار کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں یہ علی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں علی نہیں ہے کیونکہ اس کے بال کانے ہیں چہرے پر تو نقاب ہے کہ دیکھ نہیں رہو تلوار کا وار علی جیسا ہے کہ سب مل کے حملہ کرو اگر علی ہے تو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے سب نے مل کر کے حملہ کیا اب باس میں گھونے کو اور محمیز کیا وہ چلائی کے علی ہیں مولا اے کائنا سامنے آئے میں نہیں میرا بیٹا بس